اچھڑے کو پریس کانفرنس پی ایم سی والے کیوں کر رہے ہیں وہ کریں گے تو ان پہ کوئی یقین نہیں کرے گا ان پہ کسی کو یقین نہیں ہے انہوں نے دو لاکھ سٹوڈنٹس کے مستقبل کو تاریخ کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ دودھ کی رکھوالی پہ آپ بلے کو بٹھا دیں تو اس طریقے سے جو ہے معاملات سیٹل نہیں ہو سکیں گے ڈاکٹر فیصل صاحب آپ خود پریس کانفرنس کریں ویسی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے وہ ساتھ بیٹھیں اور پور ایسیز کا جائزہ لیں اور یہ بھی چیز میں آ رہی ہے دیکھنے میں کہ چھے ہزار ایم سی کیوز قائد اعظم یونیورسٹی میں بھیجے گئے ہیں باقی ایم سی کیوز کدھر ہیں جن کا علی رضا صاحب کہتے تھے جی ہمارے اتنے ایم سی کیوز ہیں وہ اس پہ بھی کنسرن ہے ہمارا کہ وہ ایم سی کیوز کیا انہوں نے غائب کر دیں گے کہ س اور وہ تو اس کو غلط ثابت کیا جا سکے تو اس حوالے سے ہمیں بی ایم سی کی کسی پولیسی کے اوپر کسی پریس کانفرنس کے اوپر کسی ٹاک کے اوپر کسی پریس لیس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں پاکستان کے سٹوڈنٹس اسے مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو پروٹیسٹ ہے ان کے خلاف کل گجرہ والا میں ہے پرسوں پشاور میں ہے سنڈے کو لاہور کے اندر ہے یہ اور پھر آگے بھی جو ہیں ان کے ریزلٹ اناؤنس تک وہ جار ہی رہیں گے اور میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے سٹوڈنٹس کو پیرنٹس کو جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے ضرور اٹھیں گے اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو انہوں نے مکمل تیاری کر لی ہے کہ آپ کے حق پر ڈاکر ڈالا جا سکیں